اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کے بے شمار فیدے ہیں آلو اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں آلو تمام کھانوں کا دوست ہے پوٹاٹو جسے کہتے ہیں یعنی آلو سبزیوں میں بھی ڈال سکتے ہیں گوشت میں بھی ڈال سکتے ہیں ہر کھانے میں آلو جو ہے گھل اور مل جاتا ہے یعنی آلو جو ہے انسانی سیت کے لیے بہت مفید ہے اڈھائی سو گرام کی مقدار تک آلو استعمال کر سکتے ہیں اور جو بزرگ ہیں طویل عمر کے لیے عمر درازی کے لیے بہت ہی مفید ہے انسانی سیت کے لیے بہت مفید ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے یہ آلو جو ہے یہ غیر مفید ہے ایسی بات نہیں ہے آلو میں بے شمار فیدے ہیں جو بچے بچوں کی گروت کے لیے تو بہت ہی مفید ہے سر سے لے کر پاؤں تک جسمانی قوت کے لیے یہاں تک کہ جو بچے بوتل سے فیڈر سے دودھ پیتے ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے آلو کا شوربہ ان کو استعمال کر آیا جائے ایک کیلے کے برابر آلو میں کیلوڈیز ہوتی ہے ایک ٹوماتر کے برابر ویٹامن سی پائے جاتے آلو میں نرنگی اس کا بدل ہے آلو کا جسے سٹرس ارنٹیم کہتے ہیں اورنج کہتے ہیں آلو میں سو گرام آلو جو ہے اس میں کاربو ہائٹریٹ ویٹامن سی پروٹین کتنا پائے جاتا ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں غزائی افادیت جو ہے آلو میں پروٹین 1.6 گرام کاربو ہائٹریٹ 2.6 گرام آئرن 7 میلی گرام چربی 0.1 گرام انرجی قوت 97 گرام ویٹاون سی 17 میلی گرام نیاسین 12 میلی گرام روبو فلاون 1 میلی گرام کیروٹین 24 میلی گرام نمی 75 میلی گرام تھیامن 10 میلی گرام آلو کا مزاج جو ہے سرد اور خوشک ہے ہومیوپیتھے کی ریسرچ ہے کہ سات قسم کی عدویات جو استعمال ہوتی ہیں اس میں اگر آلو کا استعمال کیا جائے تو یہ نہایتی مفید ہے اور آخر میں ایک آپ کو بات بتاؤں گا جس میں آپ مزاج بھی اڑائیں گے لیکن یہ سیکڑوں سال پہلے کی ریسرچ ہے اتباہ کی ریسرچ ہے بیری بیری ایک ہومیوپیتھے کی دوائی آ رہی ہے بیری بیری کے مطلب ہے چل نہ سگنا یعنی جانگوں میں درد ہونا یہ ویٹامن بی کی کمی سے ہوتا ہے اگر ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو آلو کا رس استعمال کیا جائے تو یہ بیری بیری کے مرض کے لیے بہت ہی مفید ہے نمبر دو رکت پت جسے سکربوت کہتے ہیں سکربی ہومیوپیتھے کی دوائی آ رہی ہے یہ ویٹامن سی کی کمی سے ہوتا ہے دل کمزور جسم سست اور پیلا ہو جاتا ہے لاغر ہو جاتا ہے اس میں جہاں سکربی کی ہومیوپیتھے کی دوائی استعمال ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی نیمتیں یعنی ناشپاتی، سنگترہ، لیمو، بند گوبی، ٹوماٹر، پیاز، بھیگے ہوئے چنے تو وہاں آلو کی سبزی استعمال کرائی جائے تو سکربوت، رکت پت کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے نمبر تین گوٹ، ہردیا یعنی دل پر جلن محسوس ہوتی ہے آلو کا راست استعمال کرائی جائے تو دل کی جلن ٹھیک ہو سکتی ہے ایک چمہ صبح اور ایک چمہ شام کو استعمال کرائی ہے گوٹنا نی سوجن تو آلو کا لیب کیا جائے تو سوجن ختم ہو سکتی ہے جسے سائنو وائٹس بھی کہتے ہیں نمبر پانچ کمر درد لمبانگو آلو کی پٹی اگر باندھی جائے تو یہ بہت مفید ہے لیب کیا جائے تو گوٹنا کے درد کیلئے مفید ہے نمبر چھے نیل پڑھنا چوٹ کے امراض کے لیے جسے بروسز کہتے ہیں بروسز اومی پیتھک کی دوائی آرہی ہے کچھا آلو اگر لیب کیا جائے تو یہ بہت مفید ہے اور نمبر سات گنٹیا رومانٹیزم رومانٹیزم جب مرض ہوتا ہے تو آلو اگر پتلون کی جیب میں رکھا جائے یعنی رات کو سوتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے تو آپ کی گنٹیا کے مرض سے افاظت ہو سکتی ہے یہ مزائیہ بات تھی آپ اس کو مزاق سمجھیں گے لیکن حقیقت دی ہے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ مجرب نسخہ جات ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں سے یعنی آلو جو ہے گنٹیا کے درد کے لیے مفید ہے آپ پتلون میں رکھئے جیب میں رکھئے تو اس سے آپ کا گنٹیا کا مرض ٹھیک ہو سکتا ہے درست ہو سکتا ہے چاہیں تو آپ آلو کو پاؤں میں بھی لگا سکتے ہیں لیب بھی بنا سکتے ہیں موسیقی